دوازار ساتھ میں حضرت ہماری اپنی مادر علمی جامعہ بنوریہ العالمیہ سے جب فراغت ہوئی تو مجھے اپنے بہت ہی پیارے استاد محترم حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے دفتر میں بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹا میں آپ کی ایک جگہ تشکیل کر رہا ہوں آپ راضی ہیں میں نے کہا حضرت میرے والدین تو کراچے میں نہیں ہے آپ ہی ہمارے ماں باپ ہیں آپ جہاں ہماری تشکیل کریں ہم سر آنکھوں پر ہمیں قبول و منظور ہیں چنانچہ مفتی صاحب نے اپنے ہی جامعہ بنوریہ العالمیہ کا برانچ ہے جامعہ عربیہ اسلامیہ اسکاوٹ کالنی وہم پر میرا تقرر کیا اور دوازار ساتھ سے پھر الحمدللہ وہم پر درجہ اولا سے لے کر کے درجہ سادسہ تک مختلف ہمارے جو درجات ہیں درس نظامی کے اس میں پڑھنے کا اللہ تعالی نے موقع دیا اور الحمدللہ بہت محنت کیا مفتی صاحب کے حکم سے وہم پر چونکے کچھ مسائل ہو گئے تھے تو وہم پر ہم نے دوازار آٹھ سے اولا سے دوبارہ اسٹارٹ لیا اور سادسہ تک ہم نے اس ادارے کو الحمدللہ اپنے دوستوں کے تعاون سے اپنے آسات زی کرام کے شفقت سے وہن تک پہنچایا اور درجہ سادسہ میں ہمارے پاس الحمدللہ چبیس سے تیس طلبائی کرام ہمارے پاس وہن پر پڑھ رہے تھے اولا سے لے کر کے درجہ سادسہ تک الحمدللہ پھر اس دوران ہمارا حضرت مختلف چیزوں سے مطلب درس تدریس درس قرآن درس مسائل جامع عربیہ کے جامع مسجد میں تقریباً چھ سات سال تک میں اتوار کو درس قرآن کا سلسلہ چلاتا رہا سات میں درس مسائل کا سلسلہ ہمارا چلتا رہا پھر چونکہ وہم پر استادوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا تھا اور بہت بڑی ذمہ داری ہمارے سروں پر رکھی تھی تو ہم نے استادوں کی اس شفقت کا لاج رکھتی ہوئے وہم پر دن رات ایک کر کے الحمدللہ محنت کیا اور جب تک مفتی صاحب رحمہ اللہ زندہ رہے ہمارے سر پر ان کا ہاتھ رہا اور ان ہی کے شفقت سے یہ جو کچھ آپ کے سامنے ہے ابھی اس وقت یہ سب کے سب ہمارے استادوں کا اور بالخصوص ہمارے بہت ہی پیارے استاد محترم حضرت مفتی محمد نعیم صاحب رحمہ اللہ کے شفقت کا سایا ہے ہمارے ہاں جو جمعیت علماء اسلام ہے اس کا ایک طلبہ وینگ ہے جیٹی آئی کے نام سے یہ مدارس میں اسکول کالجز اور یونیورسٹیز میں یہ کام کرتی ہے تو جب ہم جامعہ بنوریہ العالمیہ میں زیر تعلیم تھے اور پڑھ رہے تھے یہ درجہ ثانیہ ثالثہ کی بات ہے اس وقت سے جیٹی آئی کے ساتھ ہمارا انسلاک ہوا اس وقت جو پروگرام ہوتے تھے چھوٹے اس کے اندر ہم شرکت کرتے تھے اور ساتھی ان سے مل کر کے اپنی جماعت کیلئے توڑا بہت پانچ دس روپے سو روپے پچاس روپے چندہ جمع کرتے تھے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ یہاں پشاور میں ایک کانفرنس تھی ست سالہ کانفرنس تھی اس کے لئے طلبانے جانا تھا تو طلبانے میری ذمہ لگایا کہ آپ نے فلا فلا استاذ سے باقاعدہ ڈونیشن لینا ہے چندہ لینا ہے تاکہ ہم گاڑی وغیرہ کا انتظام کرے وہاں سے ہمارا سلسلہ جاری رہا اور چونکہ جمعیت علماء اسلام ہمارے اصلاف و اکابر کی جماعت ہے شیخ الہن کی جماعت ہے سید حسین احمد مدنی کی جماعت ہے تو ہم اس سے اپنا انسلاق اور تعلق اپنے لئے ایک سعادت سمجھتے ہیں حضرت شیخ الہن کی جمعیت علماء اسلام